یہ باقی جتنے لوگ ہیں انہوں نے بھی اصل میں اپنا وہی حق استعمال کیا ہے جو میں استعمال کر رہا ہوں یعنی جو آدمی دیوبندی نکتہ نظر کو اختیار کرتا ہے میں یہی حسن ظن رکھتا ہوں کہ اس نے علم و عقل کی بنیاد پر اختیار کی ہے سمجھ کر اختیار کی ہے جو بریلوی نکتہ نظر اختیار کرتا ہے اس کے بارے میں یہی حسن ظن رکھتا ہوں میں تو ایک مسیحی اور ایک یہودی کے بارے میں بھی یہی حسن ظن رکھتا ہوں اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ صوفیہ کا طریقہ میرے نزدیک دین کی زیادہ بہتر تعبیر ہے اس کے بارے میں بھی میری راہ یہی ہے تو جس طرح ان کو حق ہے کہ وہ یہ آرہ قائم کریں وہ ایک نکتہ نظر اختیار کریں وہ اس کا اظہار کریں تو یہ سوال ہے کہ وہ پابندی کس تن لگ گئی ہے کہ آپ دین پر برائے راست نہیں غور کیا جا سکتا یعنی اب ضروری ہے کہ آپ ان میں سے کسی نہ کسی گروہ کسی نہ کسی فرقے کا حصہ بنیں تب ہی آپ دین کو سمجھ سکتے ہیں اگر آپ اس سے ہٹ کے دین کو سمجھیں گے تو آپ کسی بڑے جرم کا ارتکاب کر ڈالیں گے ان کو اگر حق تھا تو مجھے بھی حق ہے نہیں آپ فتنہ پھیلا رہے ہیں آپ ایک اور نیا فرقہ بنا رہے ہیں پہلے یعنی جتنے فرقے موجود ہیں ہماری امت مسلمہ میں کتنے لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں اس فرقہ بندی کی آپ نے اس میں ایک اور اضافہ کیا ہے کہتے ہی ہیں کہ بھی فرقہ واریت ختم ہونی چاہیے اور نئے فرقے کو آپ کھڑا کر رہے ہیں پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ فرقہ کیسے بنتا ہے فرقہ اس وقت بنتا ہے کہ جس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ یہی حق ہے اس کے سوا کوئی چیز حق نہیں ہو سکتی جس نے نجات پانی ہے وہ ہمارے اس نکتہ نظر کو اختیار کرے وہ اس کا حصہ بنے اس سے فرقہ بندی پیدا ہوتی ہے میرا تو بنیادی مقدمہ ہی اس کے بالکل خلاف ہے میں تو یہ کہتا ہوں میں ایک طالبیم ہوں میں نے بربنائے دلائل یہ بات سمجھی ہے میں آپ کے سامنے اس کو پیش کر رہا ہوں میں اس کے بارے میں اس کے سوا کچھ نہیں کہتا کہ میری رائے صحیح ہے اس میں غلطی کا امکان ہے آپ کی رائے سے مجھے اتفاق نہیں ہے میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا لیکن اس میں بھی صحت کا امکان تسلیم کرتا ہوں آئیے آپ بھی اس پر غور کریں میں بھی اس پر غور کرتا ہوں تو میرے ہاں فرقبندی کہاں سے پیدا ہو جائے نہیں یہ تو آپ ابھی یہ کہہ رہے ہیں اور آپ اس طرح کی بات کریں حالانکہ آپ جب بیان کر رہے ہوتے ہیں آپ کے کلپس دیکھیں ہم نے آپ کو سنا ہے تو آپ بالکل قطعیت کے ساتھ رائے کام کر دیتے ہیں آپ کہتے ہیں بالکل یہی منشاہ قرآن ہے اس کے علاوہ کوئی منشاہ قرآن نہیں ہے اور یہی دین کی تعلیم ہے اس کے علاوہ کوئی دین کی تعلیم نہیں ہے تو یہ رویہ آپ کے اس بیان کے برقس ہے یہ جو بات میں نے کہی ہے میرا خیال یہ ہے کہ میں نے اس بات کو بیسیوں مرتبہ دو رہا ہے بار بار لوگوں کو متنبع کیا ہے بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ آپ میری بات سنیں اور اس کے بعد جائے کہ دوسرے اہل علم کی بات بھی سنیں بلکہ ضرور سنیں ان کی بات یہ کہا ہے ان کو کہ اس کا پورا امکان ہے کہ میں کہیں غلطی کھا گیا ہوں اور جس کی بات آپ پہلے سن رہے ہیں ممکن ہے اس کے ہاں کوئی چیز بہت صحیح ہو وہ اگر آپ کو صحیح لگے تو مجھ تک بھی پہنچائیے مجھے بھی سمجھانے کی کوشش کیجئے تو یہ بات آپ بار بار کہتے ہیں لیکن جس وقت آپ کو یہ نتیجہ فکر بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بہرحال ازانی کے ساتھ بیان کرتے ہیں یعنی ایک بات میری سمجھ میں آگئی میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں تو صحیح کہہ کے بیان کروں گا تاہم بار بار متنبع کیا ہے میں نے لوگوں کو آپ کو دسیوں ایسی گفتگویں سنوائی جا سکتی ہیں جن میں میں نے لوگوں کو یہ کہایا کہ خدا کے بندو ہم میں سے کوئی پیغمبر نہیں ہے مجھ پر بھی وہی نہیں آتی دوسرے لوگوں پر بھی وہی نہیں آتی ہم لوگ تحقیق کرتے ہیں نتیجہ نکالتے ہیں بارہا خود اپنے نتائج فکر پر غور کرتے ہیں تو مانو ہوتا ہے اس میں غلطی ہو گئی تھی بارہا ایسا ہوا ہے کہ میں نے اپنی غلطیوں کی اصلاح کی ہے میں تو ایک طالب علم ایک مسافر کی طرح علم کی راہ پر چل رہا ہوں اس میں جو چیز بھی میرے سامنے آتی ہے میں اس کو جانچتا ہوں پرکتا ہوں آپ توجہ دلاتے ہیں کوئی اور توجہ دلاتا ہے خود غور کرنے کے نتیجے میں اس کی غلطی واضح ہو جاتی ہے ہمیشہ اپنا نکتہ نظر تبیل کر لیتا ہوں تو اس طرح کا آدمی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میری بات ہی ٹھیک ہے اس کے سوا کوئی ٹھیک نہیں ہے ہر موقع کے اوپر آپ اس کے ساتھ یہ نوٹ نہیں لگا رہے ہوتے لیکن جتنی مرتبہ میں نے اس پر لوگوں کو متنبع کیا شاید ہی کسی آدمی نے اصول تو سر آپ یہی بیان کرتے ہیں کہ دوسروں کی رائے میں صحت کا امکان تسلیم کرنا چاہیے اپنی رائے میں غلطی کا امکان تسلیم کرنا چاہیے ہمیں انسانی سطح پر کھڑے ہو کے بات کرنی چاہیے لیکن جب آپ بات خود کر رہے ہوتے ہیں اصول یہی بتا رہے ہوتے ہیں لیکن جب دین بتا رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے انسان انسانی لہجے میں خدا بول رہا ہے آپ کا ہر حرف حرف آخر بن رہا ہوتا ہے آپ کا لہجہ آپ کی بات پر الہامی تصدیق سبت کر رہا ہوتا ہے آپ پتہ نہیں کس تیقن پر آپ کے پاس ہے کیا کس تیقن کی کوئی آخری حدے جہاں پر کھڑے ہو کے آپ بات کرتے ہیں اور آپ بات پتہ کس طرح کرتے ہیں آپ کے فریز آپ کا لہجہ آپ کی ترقیب آپ کا انداز یہ ہوتا ہے پورا قرآن پڑ جائی علی فلام میم سے ونناس تک ایسی کوئی بات نہیں سنت اس سے خالی ہے حدیث اس سے خالی ہے یہ لہجہ یہ سویپنگ سٹیٹمنٹس یہ تو پھر آپ انسانی سطح پر کھڑے ہو کے نہیں دے سکتے ہیں یہی بات یہ ہے کہ جو آدمی بھی کوئی بات کہتا ہے وہ اپنے علم اور مطالق کی بنیاد پر کہہ دیتا ہے اگر میں نے یہ کہا ہے کہ یہ بات قرآن میں نہیں ہے یا یہ کہا ہے کہ یہ حدیث کے زخیرے میں نہیں بیان ہوئی تو کوئی دوسرا آدمی اس کی تردید کر دے علم کی دنیا میں تو آپ کی بات ایسا نہیں ہو سکتا کہ چلنج نہ ہو اہل علم کو پورا حق ہے وہ لوگوں کو بتا دیں قرآن مجید میں یہ بات لکھی ہوئی ہے یہ بات حدیث میں لکھی ہوئی ہے یہ فلان جگہ لکھی ہوئی ہے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کوئی بھی بات بیان کر رہے ہوتے ہیں اب سائنس کے علوم پر بھی گفتو کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا کہیں گے آپ اپنا مطالعہ کا حاصل ہی بیان کریں گے وہ ایسے ہی بیان کیا جاتا ہے یہ خیر جس طرح آپ نے فرمایا ہے یہ تو آپ کی انعیت ہے کہ آپ نے کہا کہ میں اس طرح بات بیان کرتا ہوں میں نے تو بات جب بھی کی ہے بار بار لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ دیکھئے میں ایک طالب علم ایک طالب علم کی حیثیت سے میں یہ بات بیان کروں میری جو کتاب ہے میزان جس میں میں نے پورے دین کو بیان کیا ہے کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ علامہ اقبال میوزیم میں علامہ اقبال نے ایک کتاب کا خاکہ لکھا ہے جس کا عنوان انہوں نے تجویز کیا تھا اسلام ایز آئی انڈسٹینڈ اٹ تو بلکل ایسے ہی میں نے میزان میں اسلام ایز آئی انڈسٹینڈ اٹ اسلام کو بیان کر دیا ہے اس کے آخر میں بھی یہ لکھا ہے آپ اس کا خاتمہ پڑھئیے کہ یہ ایک طالب علم کے نتائج فکر ہے ان کی غلطی پر میں خود بھی متربع ہوتا رہتا ہوں کوئی صاحب علم متربع کرے گا تو شکریہ کے ساتھ اس کو قبول کرنا